اللہ اکبر اللہ اکبر کل کے پارے میں دو مقامات پر تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت تھی تو جلدی میں میں گزر گیا تو میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدد کو پہنچنے والی ہوں تو پھر دو صورتیں ہیں یا تو انہیں روک لو یعنی اپنے نکاح میں رکھو رجوع کر لو اور یا پھر اچھے طریقے سے ازاد کر دو یہاں تک تو بات ہو گئی تھی اگلی بات جو بات اللہ فرما رہا ہے انہیں اس وجہ سے مت روکے رکھو کہ انہیں تکلیف پہنچاؤ اب میں اسے مزہ چکھاؤں گا نہ طلاق دوں گا نہ چھوڑوں گا اور اس انداز میں انہیں روکے رکھو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے انہیں مت رکھو جو ایسا کرے گا تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے یعنی وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناو اگر اللہ نے یہ اجازت دی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو اور دوسرا مقام ہے کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ کے جائیں تو حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے وہ وسیعت کر کے جائیں کہ مطاعن الی الحول ایک سال تک وہ گھر میں رہیں غیرہ اخراج انہیں گھر سے نہیں نکالنا فین خرجنا اگر وہ خود نکلنا چاہے فلا جناحہ علیکم پھر تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں اللہ غالب اور حکمت والا ہے آج کا پارہ پارہ نمبر تین ہے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف موقعوں پر اللہ کی رحمیں خرچ کرنے پر اُبھارہ ہے اور خرچ کرنے کی بات کی ہے فرمایا ہے ایمان والو اللہ کی رحمیں جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے خرچ کیا کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہ لینے دینے سے کام چلے نہ دوستی سے اور نہ سفارش سے اور یاد رکھو کافر ہی اصل ظالم ہیں اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور اللہ جو ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست تاغوت یعنی شیطانی طاقتیں ہیں اور وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کسی ہے کہ ہر دانہ سات بالیاں اگائے اور ہر بالی میں سو دانے ہوں گویا ایک دانے سے سات سو دانے ہو جاتے ہیں واللہ یضعف لیمیشہ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ سات سو گناہ سے بھی زیادہ عجر عطا فرماتا ہے اگر کوئی نیکی کرتا ہے اللہ وسط والا علم والا ہے اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور پھر خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے تکلیف نہیں پہنچاتے ان کے ہاں ان کا عجر ان کے رب کے ہاں بہت ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے میں نے آپ کو بتایا تھا خوف ہمیشہ آنے والی مسئیبت پر ہوتا ہے غم ہمیشہ گزری ہوئی مسئیبت پر ہوتا ہے تو یہ دونوں طرح کے مسائل ان پر نہیں ہوں گے اے ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعضا احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو یعنی اس کے عجر کو ضائع مت کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ اللہ پر اس کا ایمان ہوتا ہے نہ آخرت پر اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہو اس پر مٹی پڑی ہو اور اوپر بارش ہو اور وہ اسے بلکل صاف کر دے تو اس کے جتنے عمال نیکیاں ہوں گی سب اسی طرح صاف ہو جائیں گی اور جو انہوں نے کمایا ہوگا کوئی عمل کیا ہوگا اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کافر قوم کو کبھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا اے ایمان والو اللہ کی رحم خرچ کرو پاکیزہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں اور جو ہم نے زمین سے نکالا ہے اناج پھل وغیرہ اس میں سے خرچ کرو اور جو گھٹیا چیز ہے ہلکی چیز ہے اس کو اللہ کی رحم مت دو کہ تم خود لینے کے لیے تیار نہ ہو اگر تمہیں کوئی دے تو اگر آپ اس بارے میں آنکھیں بند کر لیں تو الگ بات ہے لیکن تم لینا پسند نہیں کروگے اور یاد رکھو شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے کہ تم اگر دوگے غریب ہو جاؤگے تم خود کہاں سے کھاؤگے یعنی تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے جبکہ اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ اپنے فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے اللہ وسط والا اور بہت علم والا ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے مگر ایسے جیسے ایسا شخص ہو کہ جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو اور یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے سود کو حرام کیا ہے اور یاد رکھو جس کے پاس یہ نصیت آگئی اور اس کے باوجود وہ باد نہ آیا تو اس کو اللہ سخت سزا دے گا فنتہا اگر وہ باد آگیا فلہو ما سلف تو جو پہلے ہو چکا اللہ اس کو معاف کرے گا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے وَمَنْ عَادَ جو دوبارہ ایسا کرے گا فَأُولَهُ اَسْحَابُ الْنَّارِ یعنی دوبارہ سود لینے پر تو لائے گا تو وہ لوگ جہنم بالے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور یُرْبِ صدقات صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی سود سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور صدقہ کرنے سے برکت ہوتی ہے اللہ ہر ناشکر اور گناہ گار کو اللہ تبارک وطالعہ پسند نہیں فرماتا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جو پہلے ہو چکا سود کا لین دین وہ تمہیں معاف وَدَرُو مَا بَقِ مِنَ الرِّبَا اب جب یہ حکم آگیا ہے جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو فَادَنُو بِحَبِّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اب بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سود کا لین دین کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گویا جنگ ہے اور اگر تم توبہ کرلو تو تمہارا جو اصل ذر ہے اصل مال راس المال وہ تمہارا حق ہے نہ تم ظلم کرو کسی پر نہ تم پر ظلم کیا جائے اور اے ایمان والو جب تم لین دین کرو کسی بھی قسم کا آپس میں قرض لینے دینے کا معاملہ کرو ایک وقت تک فقت بو ہو تو اسے ضرور لکھا کرو اور چاہیے کہ لکھنے والا عدل کے ساتھ تمہارے درمیان لکھے اور وہ لکھنے سے انکار نہ کرے اور فرمایا جب گواہی کا وقت ہو والا تک تم شہادہ تو گواہی کو مت چھپاؤ کہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے آپ کی سچی گواہی سے بلکل نہیں آپ فرمایا کہ تم گواہی کو مت چھپاؤ یاد رکھو جو اسے چھپائے گا اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے اچھی طرح جانتا ہے ہاں جو اللہ تعالیٰ کسی جان کو بھی پہنچاتا جو اس نے کمایا اس کا اس کو بدلہ ملے گا اچھا کمایا اور جو اس نے برا کیا اس کا اس پر وبال ہوگا یہ سورہ بقرہ تھی اس کے بعد سورہ آل عمران ہے جو تقریبا نصف سے تیسرے پارے کے شروع میں درمیان سے شروع ہوتی ہے اللہ وہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے رحموں میں جیسے وہ چاہتا ہے یہ شکلیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے کسی کی شکل پہ اعتراض کرنا یا اس کو برا بھلا کہنا اس کے ناک پر اس کے کان پر یعنی اشارے سے یعنی کم تر سمجھنا کسی کو بھی یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اللہ نے یہ کتاب اتاری جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں بالکل وعدے ہیں اور وہی اصل مقصود ہیں اور کچھ متشابہات ہیں ان میں دو دو معنی نکل سکتے ہیں تو فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہوتا ہے پھر وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کا مقصد فتنہ برپا کرنا ہوتا ہے اس سے پوچھیں گے اس سے پوچھیں گے اس کا کیا مطلب ہے حالانکہ اس کا کوئی سیکھنے کا انصر نہیں ہوتا صرف اس کو آتا ہے کہ نہیں یا فتنہ برپا کرنا مقصود ہوتا ہے اور جو لوگ راسق پھر علم ہیں علم میں پختہ لوگ ہیں وہ ایسے نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور عقل والے ہی نصیت حاصل کرتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت دے دی اے عطا کرنے والا ہے اور لوگ جو کافر ہیں یاد رکھیں کہ ان کے مال ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے وہ دوزق کا ایندھن ہیں جیسے فیرون اور اس کے آل والے تھے اور اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعا کیا کرو جو ملک کا بادشاہ ہے تو ہی بادشاہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے تو ہی بادشاہ چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے تو ہی عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے تو ہی دلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے بے یدک الخیر یہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کر کے دن کو لمبا کر دیتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کر کے رات کو لمبا کر دیتا ہے تو ہی زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندوں کو یعنی نکال دیتا ہے مرگی سے انڈا انڈے سے مرگی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نیک سے بد اور بد سے نیک یعنی ہر طرح تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور ایمان والوں کو نہیں چاہیے کہ وہ کافروں سے دوستی لگائیں مومنوں کو چھوڑ کر جو ایسا کرے گا تو اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہاں اگر تم ان کی شر سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر دوستی لگائے ہوئے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اے نبی ان کو بتا دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فتبعونی تو تم میری پیر بھی کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا یعنی تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیر بھی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے راستے میں وقف کر دوں گی تو وہ بیٹی ہو گئی اور وہ حضرت مریم ان کا نام رکھا گیا اور ان کی کفالت جو ہے وہ حضرت زکریہ جو ان کے خالو تھے ان کے دمیں ہوئی اور اس طرح ایک دفعہ کیا دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل جو تھے وہ موجود تھے کہنے اللہ کی طرف سے ہیں بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے جب حضرت زکریہ نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل فوراً اللہ کے سامنے التجا کرنے لگے اور دعا کرنے لگے کہ اے رب حبلی ملدن کا ذریت طیبہ اے اللہ جو تُو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد مجھے عطا فرما دے حضرت زکریہ کی عمر بہت زیادہ تھی اور ان کی بیوی بانج اور ان سے اللہ سے دعا کرنے لگے ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے فرما فرشتے اللہ نے بھیج دیے اور انہوں نے آکر پکارا کہ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی گویا اللہ نے یحییٰ نام رکھ کر بیٹا آتا فرمایا یعنی یہ نام وہ ہے جو اللہ کا رکھا ہوا ہے اور فرمایا کہ اس جیسا نام پہلے کبھی نہیں رکھا گیا خیر اب وہ مانگ بھی رہے تھے اور جب دیکھا کہ خوشخبری آگئی فوراں کہنے لگے اے اللہ میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی میں بوڑھا اور میری بیوی بانج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا گیا اللہ ایسے ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے اور پھر تسلی کے لیے کہنے لگے اللہ مجھے کوئی نشانی بتا کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی جب ہوگی مجھے کوئی نشانی بتا تو اللہ نے بتایا کہ تین دن تک کسی سے بات نہیں کر سکے گا یعنی اللہ رمضہ مگر اشارے سے جب یہ صورتحال ہو سمجھ لینا کہ اللہ کی برکتیں نازل ہو گئیں خیر یہ اللہ تبار تعالی نے پھر حضرت عیسی کا ذکر فرمایا کہ عیسی کو یہودیوں نے حضرت موسی کے بعد حضرت عیسی آئے یہودیوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے ہم تو موسی کو مانیں گے تورات کو مانیں گے اور انہوں نے عیسی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جب عیسی کو پتہ چلا کہ یہ مجھے قتل کرنے کا پروگرام بناتے ہیں کہنے لگے من انصار اللہ اللہ کے لیے میرا کون مددگار ہوگا ہواری جو ان کے اردگید کچھ نو مسلمان دھو بھی پیشے کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں اور اس طرح وما کرو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا وما کر اللہ اور اللہ نے ان کو بچانے کی تدبیر کی تو واللہ خیر الماکرین اللہ سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا آخر اللہ نے انہیں بچا لیا اور آسمانوں پر اٹھا لیا اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کا یعنی تم بھی مانتے ہو ہم بھی کہتے ہیں ہم اس بات پر جو اختلافی ہے اس کو چھوڑو جو ہمارے اور تمہارے درمیان یعنی برابر بات ہے اس کو تو مانو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور اگر یہ لوگ پھر جائیں تو پھر کہو اشہدو تم بھی گواہ ہو جاؤ بین نام مسلمون کہ ہم تو مسلمان ہیں تم مان گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو یعنی حضرت ابراہیم کو کہتے تھے یہ 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 عیسائی کہتے تھے یہ عیسائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت کی ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی وہ ایک طرف کے اللہ کے طرف کے ہو کر مسلمان یعنی وہ اسلام لانے والے تھے وہ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں تھے اور کہہ دی دی کہ اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو گڑوڑ کیوں کرتے ہو مت کرو اے و تک تم الحق اس طرح تم حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو اور اے نبی ان سے کہہ دو کہ بے شک اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے یعنی بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے اور یاد رکھو جو لوگ اللہ کے اہد کو توڑتے ہیں اللہ سے اہد کر کے تھوڑا سا دنیا کا فائدہ لینے کے لئے توڑ لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے قیامت کا دن دیکھے گا اور نہ انہ پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک آداب ہوگا اور آخری بات آخری صفحے میں اللہ تبارک وطالعہ فرمارے ہیں اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین کو چاہتا ہے تو ہرگز اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے جو ایسا کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے لئے خاص طور پر آپ دعا فرمائیے گا آج کوئی پونہ گھنٹہ پہلے روزہ آفتاری سے میری شگر لو ہو گئی اور مسئلہ بن گیا لیکن اللہ کا شکر ہے لیکن آپ خصوصی طور پر یہ اللہ کی مہربانی سے میں آپ کے سامنے آیا ہوا ہوں بگر نہ بڑی حالت خراب ہو گئی تھی اللہ تبارک وطالعہ سے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے مکمل صحت کتا فرمائے